انٹی اڈھاک مومنٹ آزاد کشمیر نے حکومت کی جانب سے انٹی ایس کے بغیر تقرنیوں اور چھے ماہ سے پی ایس سی کے پینل کی ادم تشکیل پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کنٹریکٹ کے نام پر من پسند لوگوں کو بھرتی کرنے اور بعد میں مستقل کرنا چاہتی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں اس نہ انصافی کے خلاف نہ صرف عالی عدلیہ کے پاس جائیں گے بلکہ حکومت نے کوئی نوٹس نہ لیا تو دو ہفتے کے بعد ریاست گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے منگل کے روز مرکزی ایوانی صحافت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انٹی اڈھاک مومنٹ کے صدر ڈائریکٹر کرامت حسین امجد لطیف ایڈوکیٹ عدیل افسر وقاس اوان راجہ اسمان احمد مبشر اسمائل نے کہا کہ حکومت ایٹی ایس کی پالیسی کے آرٹیکل جو بھی اس میں ترمیم کر کے من پسند لوگوں کی تقرریاں کرنا چاہتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق اور ایکٹ 1974 کے بھی متصادم ہے اگر ایسا کیا گیا تو شدید مضامت کریں گے